موسیقی ملکم ٹو می چینل بیوٹی وید می آج کی ویڈیو میں ہم بنا رہے ہیں ہیر آئل ہیر فال کے لئے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس کتنے سارے جو ہے وہ آئل ہیں جنہیں میں یوز کر کے جو ہے وہ بہت ہی زبردست ہے انٹی جو ہے وہ ہیر فال جو ہے وہ ہیر آئل جو ہے وہ ہیر آئل بناوں گی جو کہ آپ کے بالوں کو نریش کرے گا ہیر کو جو ہے وہ دوبارہ ری گروہ کرے گا اور ہیر فال کو جو ہے وہ کم کرے گا اگر آپ ہفتے میں تین بار جوے سے استعمال کر دیں تو اس کے لئے ہمیں کون کون سے آئل چاہیے اس کے لئے فرسٹ پہ جو ہے وہ روغن قدو لیے قدو قتل کوکونٹ آئل آلیو آئل زیتون قتل کیسٹر آئل روز آئل اور لیونڈر آئل لیونڈر آئل جو ہے وہ ایسنچل آئل ہے تو اس کے جو ہے وہ فیو ڈرابس جو ہے وہ میں اس میں ڈالوں گی اس کے خوشبو بہت اچھ ہوتے ہیں اور یہ بالوں کی گروہ کے لئے بھی جو ہے وہ بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے سکن کے لئے بھی بہت زیادہ جو اچھا ہوتا ہے میں نے اسے بہت سارے سیرم میں ڈال کر یوز کرنا بھی آپ کو سکھایا ہے تو چلتے ہیں اپنے ہیر فال کیلئے جو آئل بنا رہے ہیں اس کی طرف اچھا تو فرسٹ پہ میں جو ہے وہ ایک بول لے لیا ہے اچھا کلین کر کے ایمٹی بول لینا ہے آپ نے صاف سترہ اور اس میں جو آپ نے اس اوئل کو ایک ہفتے کے لئے بنا کر سٹور کر لینا ہے اور پھر آپ جب ختم ہو جائے گا تو آپ نے نیکسٹ ویک کے لئے دوبارہ سے بنا لینا ہے تو سب سے پہلے میں اس میں کوکونٹ آئل جو ہے وہ ڈالوں گی ٹھیک ہے کوکونٹ آئل جو ہے وہ تقریباً دو چمچ جو ہے وہ میں اس میں ڈال دیا ٹھیک ہے اب اس میں ہم ڈالیں ٹھیک ہے کوکونٹ آئل دو چمچ اور ایک چمچ جو ہے وہ روز آئل ڈالا ہے میں اس میں ٹھیک ہے روز آئل ایک چمچ ہوگی اور کوکونٹ آئل جو ہے وہ دو چمچ ہوگی روز آئل جو ہے وہ ایڈ کرنے سے اگر آپ کی سر میں درد وغیرہ بھی اگر ہوتا ہے ہیڈیک ہے اس طرح سے تو روز آئل جو اس کو ختم کرتا ہے کیونکہ بعض دفعہ اس کی وجہ سے بھی ہمارا ہیر فال ہو رہا ہوتا ہے اس کے بعد میں نے کیسٹر آئل ڈالا ہے یہ تھوڑا سا ٹھیک آئل ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ ڈائریک اپنے کبھی بھی بالوں پر اپلائیں نہ کریں بال اُلج جاتے ہیں جب بھی اگر آپ نے کیسٹر آئل یوز کرنا کسی بھی آئل میں ملا کر یوز کریں تو زیادہ اچھا رہتا ہے اور ایزلی ریموف بھی ہو جاتا ہے ورنہ پھر شیمپو کر کے بھی جلدی نہیں ریموف ہوتا ہے کیسٹر آئل اس آئل میں شامل ہو جائے گی تو یہ ہمارا ایک ہفتے کا ہیر فال کے لئے آئل میں نے بنا لیا ہے آپ چاہیں تو اسے ایک مہینے کے لئے بنا کر رکھ سکتے ہیں کیونکہ آئلیں خراب نہیں ہوتا جلدی لیکن فریش بنا لے تو زیادہ اچھا ہے ایک ہفتے کے لئے بنا لیں پھر ایک ہفتے کے لئے بنا لیں اس طرح آپ نے ہفتے میں اسے تین دفعہ اگر آپ کو ہفتے یروڑ کر دیں اگر آپ کی دیمازی ہیں دانت کا مہینے کچھ کر دیں اگر آپ کی بال پاس زیادہ بڑے ہیں لمبے ہیں تو آپ جو کر دیں اگر آپ زیادہ کر دیں جتنا میں نے بتایا اس کو دبل دیں جائے گی اس کی وجود ملد ہو جائے گی اور اس کے ساتھ آپ چاہیں اس میں ایویون 200 مجی کی کی کیپسول وہ اپشنل ہے اے اپشنل ہے وہ بھی چاہیں تو ایڈ کر سکتے ہیں وہ ہیر گروت کے لیے جب بہت زیادہ وائٹمین ای جو ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جب میں ایک ایپسول جو ہے اس میں ایڈ کروں گی تو یہ ایوی آن کے ایپسول جو ہے وہ میں ایک ایڈ کر رہے ہیں آپ چاہیں تو دو بھی ایڈ کر سکتے ہیں فور ہنڈر ایم جی والا بھی لے سکتے ہیں میں نے ٹو ہنڈر ایم جی لیا ہے ٹھیک ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں بڑتا یا ٹو ہنڈر ایم جی لے لے یا ٹو ہنڈر ایم جی کے دو لے لے یا ایک لے لیں اٹس ٹوٹلی اپ ٹو یو قدو کا تیل میں اٹ کرنا بھول گئی تھی تو یہ میں لاسٹ میں شامل کر رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی میں نے جو اس میں شامل کر لی دی ہے قدو کا تیل جو اگر آپ اپنے سکیت پر رات کو سونے سبیہ لگاتے ہیں تو آپ انہین بہت اچھی آتی ہے اور دماغ کو سکون دیتا ہے اور ہیر فال کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ بیسٹ ہے تو اب تمام آئل کو میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ میں نے کون کون سو آئل جو اس میں اٹھا فرسٹ پر جو ہے وہ میں نے کوکونٹ آئل لیا تھا دو چمچ آلیب آل جو میں نے لیا تھا ایک چمچ لیا تھا روز آئل ایک چمچ لیا تھا ٹھیک ہے کیسٹر آئل بھی ایک چمچ لیا تھا پمکن آئل یعنی کہ قدو کا تیل بھی ایک چمچ لیا تھا اور لیمینڈرو آئل 3-4 ڈروپس جو آپ نے لینا ہے وائٹمین ای کی کیپسولی ایٹس ٹوٹلی اپ ٹویو کہ آپ یوز کرنا چاہیے تو یوز کریں بیسے یوز کرنے تو زیادہ اچھا ہے اور اچھا ریزرٹ ملے کا آپ کو اس آئل کا تو یہ جو ہمارا آئل جو ہے وہ ون ویگ کا تیار ہو گیا ہے آپ چاہیے تو اسے ایک مہینے کا بھی بنا کر سکتے ہیں خراب نہیں ہوگا ایک مہینے سے زیادہ کا نام بنایا ایک مہینے کا بنا لیں اور ایک مہینے کے اندر استعمال کر کے ختم کر لیں ہفتے میں تین دفعہ استعمال کریں گے تو بیسٹ ریزرٹ ملیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی ڈائیٹ میں بائیوٹین اور آئرن زنک وغیرہ جو ہے وہ ایڈ کریں تاکہ ہیر فال جو ہے وہ کنٹرول ہو سکے ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر ہے اور لائک کرنا اور آبونے Thank you